مقام پہ یہی بیت شرف ہے اسی مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت آخری خطبہ دیا اور امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے نامے کا شہر آباد رہنا میں اپنا مدینہ آباد کرنے کے لیے دارا ہوں قبر مصطفیٰ کو سلام کر کے امام حسین نکل پڑے لیکن اس مقام سے بار بار امام حسین اپنے نامے کی طلبت کو دیکھ رہے تھے مر مر کر دیکھ رہے تھے اور اپنے نامے کو ویدہ کر دیا اے میرے غریب امان اے میرے اللہ راسی امان جب سجاد یہاں تشریف لائے امام نے اپنی کوپی کو یہاں پہ عرب کروائے یہاں سے پشیر اپنے جزیر نہاری کو مدینہ پھجا اور کہا بشیر تو کتنا پہتری انسار ہے چلا جاں مدینہ کے اندر بشیر مدینہ میں گیا مدینہ کی گلیوں میں ہم محلہ بدی حاشم سے گنر ہوا بشیر نے کہا یہ جب کالے پتھر آپ کے دائیں طرف آپ کو نظر آرہے ہیں یہاں سارے سے یہ دشوہ آدھا یہاں آباد تھے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر جو ان کا گھر یا ان کا خاندان یہاں پہ آباد تھا وہ حبیب ابن مظاہر جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے کام آئے اور گوڑا صحابی سید شہادہ ان کا یہاں گھر موجود تھا یہ والے کالے پتھر آپ نے دائی طرف سے دیکھ لیے یا ان کا قبیلہ یہاں وہ جگہ غسل دیوان کی تے مولا علیہ السلام یہ جگہ تو یہ کونے چو پانی بھار گئے ہیں نہیں ہے نا اس کے ساتھ یہ جو دو گاڑیاں دائیں آپ پہ کڑی ہوئی تھیں یہ جو باگ کجوروں کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہی باگ حضرت سلمان فارسی کا باگ ہے یہی والا یہ دائے ہاتھ تو جو باگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کچھی دیواریں آپ کو دائے ہاتھ تو نظر آ رہی ہیں یہ بیت الحزن ہے امامی زخمی تھے وہ یہاں تشریف لائے گئے اور چونکہ زخمی ہو مجاہدین کا خون اس مٹی مشہد ہے بی بی یہاں کے انتظار فرما کرتی تھی کہ کب علی اکبر واتش آئے گا مدینہ کے اندر سب سے پہلے نماز جمعہ تڑھائی یہ ہے مسجد حکم جمعہ جو ہے اس مقام پہ آیا محبوب کبریانے مدینہ منورہ کے اندر اس جگہ پہ مسجد جمعہ تڑھائی مسجد کوبہ کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے ہم کو مسجد کوبہ نظر بھی آ رہی ہے کرنے کا سواب ایک مقبول عمر کا سواب ہے یہی وہی بڑی مسجد ہے جس کا سنگے بنیاد سب سے پہلے رسول خدا کے دست مبارک سے رکھا گیا حضرت سلیمان اور حضرت مقداد نے اور اس مسجد کی تعمیر میں مدینہ کے عورتوں نے بھی بہت مدد کی تھی پتر جمع کرتی تھی اور صبح کو یہ لوگ انہی پتروں سے مسجد تعمیر کرتے تھے مسجد کوبہ وہ پہلی مسجدہ جو حجرت کے شروع کے دنوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے ہاتھوں سے عامت الناس کے لیے بنائی گئی نبی معظم میں بارہ ربیل افل پیر کے دن سے لے کر سولہ ربیل افل چمہ کے دن تک کبھا کی جگہ پر ہی موجود رہے اس مسجد میں دو رکت نمارہ بر سواب رکھتا ہے نبی معظم ہر رفتے پیدل یا سواری کے اوپر اس مسجد میں آیا کرتے تھے مسجد میں نماز آدا کرتے تھے نبی معظم فرماتے ہیں میرے لیے مسجد کبھا میں دو رکت نماز بڑھنا اس سے بہتر حریز ہے تو یہ ہر قیمر کی جگہ تیسرے ستون کے نزدیک جنوبی شبستان میں ہے اور اس مسجد کے قبلہ کے مغربی حصہ میں وہ جگہ ہے جس کو مسجد علی کہتے ہیں اس مسجد میں جناب زہران صلی اللہ علیہا چکی میں گنز کا روٹی پکھایا کرتی تھی لیکن اس مسجد میں اس کے کوئی آسک مسجد ہے مساحت کے اعتبار سے تورہ ہزار پاس سو مرپہ میٹر ہے مسجد علیہ قبلہ میں داخل ہونے کے بعد مستحب ہے دو رکت نماز بڑھنا لائی جائے اور اس نماز کو نماز تحیم مسجد بھی کہتے ہیں جو سب کی چکی میں سب کی ہزارے�니다 جو سب کی م gerek موسیقی 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 ہے جو اس کتے کے موں کو بند کرے سب سے پہلے پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندا پہ لپیک کہنے والا شہر خدا بجہ اللہ این اللہ ناد اللہ کرم اللہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ساتھ مبارک تھی یہی وہ جگہ تھی ضربت والین یوم الخندہ کی افضل من عبادت سکلہ ہے علی ابن عبی طالب کی ایک ضربت سکلہ ان کی عبادت سے افضل ہے یہی پہ حضرت علی نے عمر بن عبدوات کے ساتھ پہ بہت رب ماری اور اس کو دو برابر حصوں پہ تقسیم کر دیا یہ پاس جہاں سے گزر رہی ہے اگلی بس یہی خندک تھی یہ پہاڑ کے اوپر مسجد فتح یہ بتائے ہیں نا پہلے یہاں سید الانبیاء تشریف فرماتے ہیں یہ نیچے جو مسجد ہے یہ چھوٹی اب پھر کہوں گا یہ کالے پتھروں والی یہ حضرت سلمان محمدی کی مسجد ہے امام جعفر سعادی کے علی محمد علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو ایک سلوات پڑے محمد اور علی بیت محمد کی ذات ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور علی محمد یہ جو سامنے اوپر مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے پہاڑ کے اوپر یہ سیدہ فاطمہ مولا علی علیہ السلام کی یہ مسجد تھی یہ سامنے پہاڑی کے اوپر جو آپ کو چھوٹی سی مسجد میں نے ابھی تعالی علیہ السلام کی یہ مسجد تھی ابھی ہم ترنیں گے یہ الٹے ہاتھ میں یہ ہاں جی میں بتاتا ہوں یہ الٹے ہاتھ میں پھر ایک دفعہ بتائے جا رہا ہوں الٹے ہاتھ میں یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی یہ مسجد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی مسجد ہے کہا جا رہا ہے کہ یہاں مولا امیر علیہ السلام تشریف فرماتے الٹے ہاتھ میں ہی ایک چھوٹے سا لوہے کا جنگلہ بنا ہوا ہے وہاں چھوٹا سا میرات بھی ہے ایک بی بی چیئر پہ بیٹھو آپ کو نور آ رہی ہوگی یہ مسجد ہے سدیقت القبران سیدت النتہ العالمین حضرت خواتمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ حقی یہ والی مسجد ہے پہلے یہاں مسجد کا باقی نشان موجود تھا اب اس کو مسجد کا نشان لگایا گیا اور اندر ایک چھوٹا سا محراب بھی موجود ہے اُلٹے ہاتھ پہ ایک سڑوات بڑھو محمد اللہ علیہ حقی یہ جہاں آپ کے سیدے ہاتھ پہ جہاں لوگ چڑھ بھی رہے ہیں ماتو شاہ بھی رہے ہیں یہ مسجد فتح ہے اسی جگہ پہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہ خیمتار رسول عظم اس جگہ موجود تھے اور یہ جو نیچے سفید قسم کا ایک گمت سا نیچے سے بنا ہوا چھوٹی سی مجود تعلیمی بتایا یہ حضرت سلیمان محمد کی مسجد ہے جن کے مشورے سے رسول عظم نے خندق کے کھوٹنے کا حکم دیا تھا خندق کے نشانات اوپر سے یہ سڑک بنا دی گئی ہے اب خندق کے کوئی نشان نہیں تھلی میزہ بہت تھلی لے گئی یا علیہ بیت المددی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے ایسے قضا کرتے تھے کہتے تھے کہ آپ نے نئی شریعت کا تو اعلان کر دیا لیکن دیکھ لیں آپ اپنا قبلہ نہیں بنا سکے آپ کا قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا قبلہ تھا تو اس پر پیغمبر اسلام کو بہت ہی دکھ ہوتا ان کی بات کا اور حضرت آسمان کی طرف نگاہیں پھیرتے پر اردگار عالم نے حضور کی جب میری صورتحال دیکھی تو یہ آیت تری کہ میرے حبیب ہم تمہارے لیے ایسا قبلہ بنائیں گے کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو اسی مسجل کے اندر حضور نماز پر رہے تھے زہر کی نماز تھی اور دوران نماز حکم آیا کہ میرے حبیب اب قبلہ کی طرف اپنے کعبہ کی طرف اپنے رخ کو بڑھنے تو اس مسجل کے اندر انشاءال نشانک بنا ہوئے ہیں یہ کہ موسیقی